السلام علیکم شیخ علیکم السلام شیخ میرا سوالی ہے کہ جیسے کہ ایک سسٹر ہے اور ان کے پاس مطلب اپنا مکان ہے مائکے سے ملا ہوا ہے مکان بھی ہے اور مطلب مکان میں جتنے بھی استعمال کے سامان بڑے سامان خاص کر کے سب کچھ مطلب ان کی ملکیت میں ہے تو لیکن ان کے گھر میں مطلب دینداری پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے اور ان کا شوہر جو ہے مطلب وہ اگر وہ خاتون کبھی بھی اس طرح کی بات کرتی ہے کہ میری موت کے بعد میرا جو پی سامانے سب کچھ شریعت کے مطابق سب کچھ تقسیم کیا جائے تو یہ بات ان کو بہت بری لگتی ہے ان کو لگتا ہے کہ کیوں سب کے بیچ میں اس طرح سے بٹے گا یہ تو شریعت کا رول ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ ظاہر کرتی ہیں تو اس طرح سے ان کا شوہر ان کے کام میں ساتھ نہیں دے گا جیسے کئی بار مکان کی مینٹیننس وغیرہ کرانا پڑتا ہے تو ساتھ نہیں دے گا تو اس ڈر سے اگر وہ خاتون مطلب چپکے سے اگر اس طرح کی وسیعت لکھوا دے اور اپنے پاس رکھ لے گی میری موت کے بعد میرا جو بھی کچھ مال ہے سب کچھ شریعت کے مطابق مطلب تقسیم کیا جائے تو ایسا کرنا کیسا ہوگا کوئی بھی انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو اس کے پاس جو مال ہے اس میں وہ انسان وسیعت کر سکتا ہے وسیعت کرنے کا یہاں پر دو معنی ہے ایک وسیعت کی شکل تو یہ ہے کہ جیسے وہ انسان یہ کہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ میرے مال کا آدھا حصہ فلاں کو دے دینا یا اس کا ون تھرڈ فلاں کو دے دینا اتنا فلاں کو دے دینا ٹھیک ہے وسیعت کی ایک صورت یہ ہے اگر یہ صورت ہے وسیعت کی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو ون تھرڈ سے زیادہ کوئی انسان وسیعت نہیں کر سکتا اپنے مال کا ون تھرڈ سے زیادہ وسیعت نہیں کر سکتا دوسری بات یہ کہ کسی وارش کے حق میں وسیعت نہیں کر سکتا جو آٹومیٹک اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں وراثت پانے والا ہے اس کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا تو یہ تو ہوا مال کی وسیعت کرنا دوسری شکل وسیعت کی یہ ہے کہ آدمی یہ وسیعت کرے کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کو شریعت کے قوانین کے مطابق جو بھی اس کا مستحق ہے اس میں تقسیم کر دیا جائے اس نے اپنی طرف سے کوئی تیہ نہیں کیا کہ کس کو کتنا دیا جائے اس نے کہا میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے یہ بالکل جائز ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو وسیعت کریں کہ بچوں میں آپ کو وسیعت کرتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کرنا آپ شرعی احکام کی پابندی کرنا آپ برے کام نہیں کرنا یہ وسیعت ہے تو ایک تو ہے مال کی وسیعت اور ایک ہے نصیحت وہ اصل میں وسیعت نہیں وہ نصیحت ہے وہ نصیحت آدمی کر رہا ہے کہ میں جو بھی مال چھوڑ کے جاؤں گا اس کو جو ہے شریعت کے مطابق ہی تقسیم کرنا اس میں کچھ گربر نہیں کرنا تو یہ دراصل نصیحت ہے اس کو وسیعت بھی کہا کہا جا سکتا ہے ورنہ وسیعت دراصل مال کی وسیعت ہوتی ہے جی سسٹر آپ کو جواب مل گیا اپنا کچھ بھی کر سکتی ہیں بھائی کتنے لوگ لکھ کر کے پوری امت کو نصیحت کرتے ہیں اپنے بال بچوں کو خاندان والوں کو نصیحت کرتے ہیں تو آپ ریٹین میں بھی یہ چیز لکھ سکتی ہیں کہ میں وسیعت کرتی ہوں کہ میرے ماننے کے بعد میرے اس مال کا صحیح استعمال کیا جائے ہر آدمی کو اس کا جائز حق دے دیا جائے یہ نصیحت ہی ہے یہ دراصل گرچہ آپ اس کو وسیعت کہہ رہی ہیں لیکن یہ دراصل وسیعت نہیں یہ نصیحت ہے آپ اس کو وسیعت بھی کہہ سکتی ہیں کیونکہ وسیعہ کی تاریخ یہ ہے شریعت میں تملیک المال تملیک المال بادل موت موت کے بعد کسی آدمی کو مال کا مالک بنانا تو آپ نے کسی کی تائین نہیں کی ہے مال کی بھی تائین نہیں کی ہے آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جس کو جتنے کا مستحق ہوگا اس کو اتنا دے دیا جائے تو دراصل یہ نصیحت ہے جس کو آپ چاہیں زبانی کہیں یا لکھ کر کے کہیں یہ وسیعت نہیں ہے گرچہ آپ اس کو وسیعت کہہ رہی ہیں